موسیقی السلام علیکم میں اپنی ریسپی آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بمبئی بریانی بمبئی بریانی بنانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں تاکہ ان کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے بمبئی بریانی بنانے کے لئے میں نے جو چیزیں یوز کی ہیں وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی سب سے پہلے میں نے یہ ایک بڑا پتیلا لے لیا ہے میں دو کلو چکن سے بنا رہی ہوں دو کلو چکن اور دو کلو ہی اس میں چاول ڈلیں گے دو کلو چکن دو کلو چاول بی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں یہ میں نے گھی لیا ہے اور میں بریانی جو ہے وہ گھی میں منا رہی ہوں سب سے پہلے میں گھی رکھیا ہے میں اس میں دعا دوں گے پیاس پیاس میں نے تقریباً چار درمیانے سائز کے کاٹ لیا ہے دو کلو چکن ہے دو کلو چکن ہے دو کلو چکن ہے دو کلو چکن ہے یہ جب پنک سے وائٹ ہو جائے گا پہلے مجھے اس کو خالی فرائے کرنا ہے ابھی لیسن نہیں ڈالتی میں لیسن ادھرک پیس کے رکھا ہوا میں نے چمچ اُلٹا چل گیا اب میں اس میں لیسن ڈال دوں گی جب یہ پنک سے وائٹ ہو جائے گا ہو گیا ہے پرائے بہت اچھا سا اس نے اپنا پانی چھوڑا تھا وہ بھی خوشت ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ تین سے چار کھانے کے چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ یہ ڈال دوں گی میں اس میں ادھرک پریشہ اس کو بھی میں فرائے کر لوں گی اچھے طرح تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ چکن میں اچھے سے آ رہے ہیں لیسن کی لیسن ادھرک کی اس کو میں اچھے سے فرائے کر لوں گی پانی پھوشک ہونے کا لیسن کا پانی پھوشک ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی ٹماٹر جو میں نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ میں ڈال دوں گی اس میں تقریباً آدھا کیلو ٹماٹر ہے میں نے آدھا کیلو ٹماٹر لیے تھے جس میں سے ایک ٹماٹر کو میں نے گول سائس میں گارنشنگ کے لیے رکھ لیا ہے باقی سارے اس میں ڈال دیں تقریباً آدھا کیلو ٹماٹر آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو زیادہ کھٹی پسند ہے بریانی کو آپ زیادہ گڑھائیں میں نے آدھا کیلو ٹماٹر لیے میں نے آدھا کیلو ٹماٹر ماتر ڈال کے آپ تھوڑی دیر اس کو چھوڑ دیں تاکہ ماتر بل جائیں مکس ہو جائیں میں اس میں مسالے ڈال دوں گی یہ ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے کالی میرچ ایک چائے کا چمچ دھنیا دو چائے کا چمچ کوٹی ہوئی اور پیسی ہوئی لال مرچ دونوں مکس ہیں اور ہس بیدائی کا نمک نمک میں ٹیسٹ کر دوں گی کیونکہ میں چاولوں میں بھی بھی ٹاالوں گی بوائل کرتے ہوئے اس لیے میں ٹیسٹ کر دوں گی اس کو اچھی طرح مکس کر کے میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب یہ تھوڑا سا مسالہ بھون جائے گا میں اس میں آلو ڈال دیں تاکہ آلو بھی ساتھ گل جائے ایک ایسا پکنوں بھی ڈال دیتی ہوں آلو بھی تاکہ آلو بھی فرائے بھی ہو جائے اور گل بھی مصالہ مصالہ پھر دیں پھر دیں 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 ہلدی 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 دہی ڈالدو اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ آلو اور گوشت جو ہے وہ گل جائے یہ مسالہ بھونگیا ہے آلو بھی گل گئے ہیں آلو بھی گل گئے ہیں اور چکن بھی چھوٹی تیز والی سبز مرچے ہیں در میں اس میں ڈالوں گی لیمن جوس یہ میں نے دو لیمون کا رس لیا ہے آلو گل جائیں گے تب آپ ڈالیں گے کیونکہ اگر پہلے ڈالیں گے تو پھر آلو گلتے نہیں یہ میں نے دو لیمون لیا تھے اس کا رس اب میں اس میں ڈال دوں گی جائفل جواتری اور بادیاں پھول یہ بھی لاسٹ میں ڈالتے ہیں کیونکہ اس سے اگر شروع میں ڈالیں تو پھر کروات ہونے کا ڈر ہوتا ہے ڈالیں گے بھی تھوڑا بلکل پھنچ یہ جائفل جواتری پاؤوڈر ہے چاولوں کے لیے میں نے پانی کو بوائل کرنا رکھ دیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ میں نے دی ہے تین چار سٹک دارچینی کی اور تھوڑی سی کالی مرچیں اور تھوڑا سی لوم یہ ڈال دوں گی اس میں اور ایک تقریباً ایک سے دو کھانے کے چمچ میں ڈال دوں گی سرکا سرکے سے یہ ہوگا کہ ہمارے چاول جو ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں اس میں ڈال دوں گی اس میں ڈال دیں گے چاول چاول ڈال دیں گی میں اس میں میں نے اس میں نمک بھی ڈال دیا چاولوں کے پانی میں دو کلو چکن ہے تو دو کلو ہی میں چاول ہی اس کر رہے ہوں کچھی باسمتی رائس ہیں یہ یہ اقریباً تین کنی میں اس کو بوائل کریں ہمارے بوائل ہو گئے ہیں مجھے بس اتنی ہی چاہیے کیونکہ مجھے تھوڑا کھڑی کھڑی بریانی چاہیے اگر آپ کو نمک بھی یہ کچھ باز کریں یہ بس میں نے اس کو چھاند لوں گی میں آپ کو چھلنے ہیں اور جانڑا سٹ pem جاؤیں گا بنائے وہ بس کھڑی بریانی چاہیے اگر آپ کو نرم پسند ہے تو آپ تھوڑا سا اور اس کو کر لیں بس میں آپ اس کو چھان لوں گی یہ بلکل ریڈی ہے چاول اور میں ان کو چلنی میں چھان لوں گی میں نے ایک بڑا پتہ لے لیا ہے جس میں میں بریانے کی تیہ لگاؤں گی اس میں میں ڈال دوں گی پہلے تھوڑا سا آئل آنچ کم کر دوں گی اور انڈ ڈال کے میں نے اس میں چاول ڈالنے شروع کر دی ہیں پہلے میں ڈالوں گی چاول تھوڑا سا میں نے اس میں پانی بھی ڈال دیا ہے تاکہ چاول جو ہے وہ چھپکے ایک آدھے چاول میں ڈالوں گی بیچے ایک تیہ لگا دوں گی پھر اس میں دیں کورما بنایا تھا کو ڈال دوں گی اب اس میں میں ڈال دوں گی یہ سالن جو میں نے کورما پنایا تھا مریانی کے لیے سالن سارا اس میں ڈال دوں گی سور تھوڑا سا پھلے دوں گی سور تھوڑا سا پھلے دوں گی سور تھوڑا سا پھلے دوں گی سبز ڈھنیا ڈال دوں گی تھوڑا سا کماتر کے سلائس کٹ اور لیمن سلائس کچھ در ڈالوں گی کچھ باد میں اوپر سے جائیں اور یہ تھوڑی سی سبس ملچیں اب میں اس کے اوپر دوسری جو چاول پھیں ہاف اوڑا کچھ بڑا سوڑا سکو خلاب سکو خلاب اچھی طرح سے کچھ با سکتا کچھ با سکتا کچھ با سکتا کچھ با سکتا اب اس پر میں یہ کچھ با سکتا کچھ با سکتا کل ہو تمات جس سلائس لیمن سبس 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 اور یہ فوت کلر ہے اس کو میں نے پانی میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اس کو میں ڈال دوں گی سائیڈ پہ بھی اور پہلے سائیڈ پہ ڈال دوں گی کیونکہ کہیں کہیں سے مجھے وائٹ چاہیے کہیں سے مسالے والے کہیں سے کلروا دے گی اور اس کو میں اب ساری سبس بچے اور پڑی ہیں وہ بھی ڈال دیں گی تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈال دوں گی تاکہ چاوڑ چکے نہیں دے پھکر رہے ہیں چاوڑ پانی کو کشیے اور میں اس کو نمال سے ڈھکیں نمال کی کیاتھوں سے ڈھکیں کہ میں نے ایک نمال لے لیا ہے اس کو میں ڈال دوں گی اس پر میں نگا دوں گی توا پہلے میں اس کی آنچ کو پانچ منٹ کے لیے پھول کھول دوں گی پانچ منٹ کے لیے جب اس کو چاروں طرف سے سٹیم مل جائے گی پھر میں اس کی آنچ کو کم کر دوں گی کھول رہی ہوں میں پانچ منٹ کے لیے دھم آگیا ہے میں اس میں ایک چمچ نہیں چلا ہوں گی یہ ایک چپٹی پلیٹ ہے اس سے میں اگر زیادہ چاوڑ ہو جیسے دیکھ بغیرہ ہو یا دو کلو ہو تین کلو ہو پھر آپ پلیٹ سے اس کا دم کھولیں تاکہ چاوڑ جو ہیں وہ توٹینیں اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی پلیٹ سے چاوڑ توٹیں گے مکس کریں جی ویورس الحمدللہ یہ ہماری بھمبریانی ریڈی ہے اور آپ دیکھ لیں اتنا پیارا کلر آیا ہے اس کا میں نے وائٹ چاول سارے مکس کر دیا تاکہ مسالہ جو ہے وہ نظر آئے بمبئی بڑیانی یہ عمومن اسی شیپ کی ہوتی ہے اور اس میں آلو بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چکن بھی دو کلو چکن تھا اور دو کلو بھی رائز تھے اور ہاف کےجی میں نے اس میں آلو یوز کیے ہیں ہاف کےجی ٹمائٹر اور تمام مسالے وہ جب میں نے آپ کو جب بتائے ہیں سارے آپ میں کنن ملک کر لیوں گے اور آپ کو پسند آئے گی یہ ریسپی امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں فیس بک پیج لائک کیجئے انسٹرگرام فالو کریں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ